اور آج ہمارا اللہ رحم کرے اللہ کے آمے خرچ کرنے کا کیسا مزاج دیکھئے کیسا مزاج دیکھئے سمجھ لیجئے ایک مخرر جو ہے جوش بھی تخریر کر رہا ہے اللہ کے آمے خرچ کرنے کے بارے اور آپ جوش میں آگئے چیپ میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے خرچ کر دیئے سو روپی ہے کتنے خرچ کئے؟ سو روپی ہے تو ایک مہینے تک ملال رہتا اور بولتا ہے یہ مخرر کی تخریر میں اب نہیں جاؤں گا اتنا جوش میں لائے سو روپی خرچ کر کے آگیا مزاج نہیں ہے اچھا یہی آدمی جو سو روپی خرچ کر کے ملال کر رہا کیوں خرچ کیا ہے یہی آدمی جب دھابے پر جاتا ہے ہوتل میں جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو سو روپی ہے تو کوئی مانش نہیں رکھتے وہاں سو روپی میں کونسا کھانا آتا ہے ہزاروں اٹھا دیتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں مزاج نہیں ہمارا مزاج کو ہمیں چینج کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں میں عادت دالنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جس کے اندر ہم دیکھیں گے مسجد مدارش تو ہی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مسکید مسافر سائل بیمار یتیم بیوائن کتنے ایسے مد ہے جو ہمارے پاس باقی عاج بھی جو دینا ہے ان کو وہ بھی آپ سوچیں یہ طبیعہ ہوں گے جب زکاة سے ہٹ کر آپ اور کچھ دینے کی سوچیں گے زکاة تو فرض ہے 2.5% اس سے زیادہ کچھ نکالنے کی سوچیں گے جو کی نفلی صدقے کی حد ہے وہ ایک تیہائی ون تھرڈ کی سوچیں گے نا تب انشاءاللہ ایک محل بنیں گا اور سب جگہ انشاءاللہزم پیسہ لاغا پائیں گے خرچ کرنے کی عادت دالی اپنے بچوں کے میں اسی طرح تب انشاءاللہ